تو ان نے مجھے کہا کہ میرے زندگی کے چار سال جیل میں گزرے ہیں مجھے واپس کر رہا تھا میں نے اچھا کہ کیوں جیل میں آپ گئے تھے پھر ان نے وہ واقعہ جیسے میں نے شام کو ذکر کیا یہ انیس سو چورانوے کی بات ہے تو یہ کوئی واقعہ ہوگا انیس سو اسی کے قریب بارہ چترہ سال پر آنا کوئی واقعہ ہوا پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور اس عدالتی نظام میں ان کو سزا ہو گئی اور ان نے مجھے کہا کہ میں تو بلکل بیگنا تھا اور آپ چیک کر لیں آپ دوبارہ انگویسٹیگیشن کر لیں تو بہت ساری میں اپنے پولیس افسروں کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ یہ منیادی طور پر کسی بھی واقعے میں بیگنا آدمی کو چلان کرنا میرے خیال میں اور بیگنا بندے کو صرف یہ جھوٹی گوئییں لے کے شامل کرنا تفتیش میں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے آپ نے آنکھوں کو اتر کر دینے بلی بات گئی پاکستان اور آزاد کشمیر کی عدالتوں میں عباسی صاحب اس وقت ٹو ملین سے زائد کیسز جو ہیں چل رہے ہیں کیس شروع ہوتا ہے نسل گزر جاتی ہے کیس ختم ہونے کا نام نہیں لیتا جیسے ان بابا جی کا ذکر کیا آپ نے ہم اخبرات میں اکثر یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ عدالت نے کہا جی کہ رہا کر دیں پتا چلا کہ چار سال پہلے وہ بندہ زندگی سے ہی رہی پا چکا ہے خرابی کھا ہے دیکھیں بنیادی طور پر ایک تو یہ ہے کہ ہم ادارے آزاد قوموں کے مطابق ترتیب بھی نہیں دے سکے میں نے آپ کو بتایا جو اس کو کرمینل جسٹس سسٹم کہتے ہیں اس کا پہلا جو دروازہ ہے نا وہ پولیس ہے جب کسی کے ساتھ کو واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے ناک کرتا ہے دروازہ پولیس کا اور اس کو کہتے ہیں افائیہ درج کرواتا ہے اب انساری صاحب افسوس ناغ بات یہ ہے کہ میں جب آپ کو یہ بتاؤں کہ تقریبا نوہ پرسنٹ لوگ جو ٹی افائیہ درج کرواتے ہیں موسیقی